بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چینل پہ نائے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گا بیل ایک آئیکن پہ کلے کرکے نوڈفکیشن کو لازمی آن کے جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم تین کانٹیکٹ ان کے کانٹیکٹ اکاؤنٹ تین سال کا بنائیں گے پہلے جیتے بھی کوشن کیے تھے ان کے اندر ایک ایک سال کا ہم نے بنایا تھا اس میں پہلا گوشن تو وہ کمپلیٹ کا تھا کہ اگر آپ کا کانٹیکٹ ایک ہی سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے اور اگر ایک سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتا پھر کیسے کرنا ہے اس کے اندر ہم تینوں دونوں ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ پہلے سال میں انکمپلیٹ ہے دوسرے میں بھی انکمپلیٹ ہے اور یہاں جاکی یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر تینوں کا ٹریٹمنٹ الگ لگ کیسے ہوگا دیکھئے گا لکھا ہے سالماین کمپنی اندردو کا کانٹیکٹ آن فاص جانواری 2008 فارہ سکس لائک اور کمپلیٹ ہے تھیس اپرل دس کو کمپلیٹ ہوکا سٹارٹ اوڈر آٹھ میں پہلے دوسر آٹھ کا بنائیں گے پھر نو کا اور پھر دس کا amount of work certified یہ 2008 کے end پہ work certified ڈیڑھ لگ کا تھا 2009 پہ سڑھے چار لگ کا اور 2010 کے 30 اپلوڈ کو سارے کمریٹ ہو گیا 80% of same work certified کا 80% ہمیں cash مل جاتے ہیں کتب prepare accounts in respect of contract at the end of each year showing the proportion of profit of the company would be justified to take the credit of profit and loss count deposition کرنا ہے آپ نے plant کے اوپر 10% original cost method data آپ یہاں سے دیکھ لیں اگر آپ کے پاس book available میں بار بار یہاں پہ واپس نہیں آنگا کیونکہ پھر وہ resolution خراب ہوتی ہے ویڈیو کی book اپنے پاس رکھئے گا تاکہ آپ یہاں سے اس کو میں جب بولوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکیں ہمارا time بھی کم لگے گا ویڈیو کے اوپر 31 سنبل اور 8 کو یہ data ہے ہمارے پاس material issued wages اور direct charges یہ ہمارے expense ہیں material on site کا مطلب ہے یہ material اس date پہ ending تھا اس پہ اتنا ending تھا اور اس پہ ending نہیں تھا work completed but not certified صرف 2009 میں دیا ہے اس میں جائے گا special plan دیا ہے 180,000 روپے کا یہ figure یاد رکھنی ہے اس کے بعد work certified آپ کا دو ہے 1,5 لاکھ 4,4 لاکھ cash receive 80% ہے اب ہم question کی طرف چلتے ہیں پہلے 2008 کا کرتے ہیں ہمارے پاس سوال کے اندر 2008 کے data میں ہو پر material issued 70,000 wages اور direct charges expense دیئے ہوئے آپ اپنے question میں دیکھ سکتے ہیں اور work in progress میں work certified ڈیڑھ لاکھ روپے کا اور material site پہ ہے 10,000 روپے کا اب ہم اس کا total کریں گے ایک لاکھ ساٹھ اس میں unsatisfied نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے ایک لاکھ ساٹھ total کریں گے ادھر باقی آجا گا 36,000 روپے بیلنس اس کو آگے transfer کر دیں گے یہاں پہ total کر لیں گے ادھر بھی لکھیں گے اور اس کے کرنے دو اسے عام طور پہ پہلے جو ہم فارمولا کرتے آئے ہیں اس میں 2x3 تھا یہاں پہ اور 80x100 تھا اب ہم نے use کیا 1x3 کیوں اس لیے کہ آپ کا total contact جو تھا سوال میں وہ تھا 6,000,000 روپے کا یاد رکھیجے 6,000,000 روپے کا اب ہم نے 6,000,000 اگر ہم کریں 1,5,000,000 کام کمل ہوئے ہیں تو 1,5,000,000 تو 6,000,000 چوتھا حصہ یعنی کہ 1,4ھ بنتا ہے کام ابھی 1,4ھ ہوئے ہیں اگر آپ کا آدھا کام نہ ہو آدھے سے کم ہو 1x2 سے کم ہو 1,4ھ ہو پھر ہم 1x3 لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اگر 1x2 یعنی کہ آدھا ہو جائے آدھے سے زیادہ ہو پھر یہاں پہ 2x3 لگائیں گے اس کو دو حصے کر دیں گے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں اگر سمجھنا آئے تو کمنٹ بیکس میں لکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم 2009 میں اب اپنے سوال پہ دیکھے گا یہاں پہ ایک چیز جو بنیاد دی ہے یہاں سے آگے کس نے جانا ہے ایک تو آپ کا work in progress کا جتنا portion ہوگا اس میں work certified unsatisfied اور ending material material کا ending اور plant and machinery یہ آگے transfer ہوں گے 2009 میں یہ opening ہوں گے اور یہاں سے جو آپ کا balance of profit ہوگا یہ آگے transfer ہوگا یہ وہاں پہ debit سے پہ جائیں گے cross اور یہ credit جائے گا آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر آپ کے پاس وہ debit میں آگے work certified material اور ادھر آپ کا balance of profit not taken credit for یہ credit میں آگا چھپی دار چارس ہوگا اس کے بعد آگے سوال شروع کر دینا ہے سمبر 31 کو material ویجیز اور direct charges دیئے میں آپ کے پاس سوال میں یہ debit میں آئیں گے special plant یہاں پہ 2009 میں خریدہ تھا ہم نے ایک لاکسی debit میں آئے گا ادھر work in progress میں آجائیں work certified دیا ہوئے ساڑے چار لاکھ کا work unsatisfied چارززار کا material جو بچ گیا تھا وہ تیزار چارس ہوگا plant less deposition deposition ایک لاکھ اسی کا دس پرسن کریں گے اٹھارا ہزار آئے گا اٹھارا ہزار کو اگر ہم لیس کر دیں یہاں لکھ سکتے ایک لاکھ اسی مانس ڈانہ در باقی 62 ہم مانس کریں گے تو یہ آجائے گا ایک لاکھ با سرزار پہ ہم اس کا total کر لیں گے ساتھ اٹھارا آٹھ سو ادھر لکھیں گے اس میں سے یہ مانس کریں گے اب یہاں پہ 2x3 لگانا ہے کیوں ہمارا کام آدھر سے زیادہ ہو چکے یعنی کہ 6 لاکھ کا کانٹیکٹ تھا کام ہو گیا ساڑھے چار لاکھ کا مطلب اب ساڑھے چار لاکھ 1x2 سے زیادہ آدھر سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ 2x3 لگائیں گے اس سے پہلے ایک سوال میں ہم بتایا تھا اگر near to complete ہو تو پھر کیسے کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب اب 2010 میں آجائیں unsertified material اور plant یہ چاروں یہاں پہ debit side پہ آجیں گے اور ادھر سے یہ جو profit آپ کا 71,040 کا یہ آگے آجے گا پھر آگے سوال کر دیں گے اب یہاں پہ لکھا پہ contractee account جس سال میں آپ کا contract complete ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ work certified unsertified نہیں لکھیں گے کیونکہ سارا کام کمل ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس contractee account لکھیں گے 6 لاکھ روپیا پورا جس جتنا اس سے agreement ہوا تھا اور اس site پہ آپ لکھیں گے جو material لگایا wages اور direct charges اب یہ جو plant لکھا تھا 62 کا پھر ہم نے اس سال چار ماہ use کیا اس کی deposition نکال لنے اب یہاں پہ 2010 کے اندر کیونکہ ہمارا contact اپل تیس پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم چار ماہ کی deposition صرف لیں گے ہم لے لیتے ہیں 180 اور original cost پہ use کرنا ہے multiply by 10 divided by 100 13000 اس کا چار بائے 12 کر لیں گے تو آپ کے پاس چار ماہ کی deposition نکلا گے 6000 اس کو یہاں لکھیں گے منس کریں گے واقعی 56 آ جائے گا آپ کے پاس اس کا total کریں گے 8 17 0 40 منس کریں گے profit آ جائے گا یہاں پہ second portion یہ والا نہیں کرنا کیونکہ ہمارا کام کمل ہو گئے اب جو profit بھی آئے گا وہ genuine profit ہوگا یہ تھا ہمارا contact account lesson 6 next videos دیکھنے کے لئے جڑے رہے ہیں چینل کے ساتھ اسلام علیکم